اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عکیم جا شاہید ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج بہت ہی اہم ایک بیماری ہے جس کو ام الامراز کہا جاتا ہے تمام بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے میں بات کر رہا ہوں کبز کی تو کبز کے حوالے سے پہلے بھی ویڈیوز میری موجود ہیں تو جو نسخہ بہتر تجربے میں آتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو آج کا نسخہ ہمارا دائمی کبز کے لیے ہے جن لوگوں کو ہمیشہ ہی کبز رہتی ہے کوئی چیز استعمال کر لی تو کبز ٹھیک ہو جاتی ہے ورنہ پھر دوبارہ سے ان کو ویسے ہی کبز ہو جاتی ہے تو بہت آسان سا نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بہت آسان ہے سمپل ہے آپ ایزیلی بنا بھی سکتے ہیں اور استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دائمی کبز جو ہمیشہ کی کبز رہنے والی ہے اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی کچھ عرصہ کا استعمال ضرور ہوگا اس کا لیکن ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ اس مرض سے آپ کو نجات مل جائے گی اب یہ کبز کیوں ہو جاتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کیا علامات آتی ہیں آپ جانتے بھی ہوں گے اگر نہیں بھی جانتے تو میری بہت ساری ویڈیوز پہلے چینل پر موجود ہیں اس حوالے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوشش کروں گا اینڈ سکرین پر آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز شو کر دی جائے یا اوپر آئی کارڈ کے اندر آپ لوگوں کو شو کر دی جائے تو وہاں سے ضرور واتش کر لیجئے گا تو اب آپ کو لیے چلیں گے آج کے اپنے نسخہ کی طرف اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے ساتھ لے بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے لیکن ہماری لیٹس ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسخہ کی طرف جی ناظرین تو آج چکے ہم اپنے آج کے نسخہ کی طرف تو تین چیزوں کی ضرورت ہوگی جو آپ لوگوں نے لینی ہے اور انہی کو استعمال کرنا ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ایک پہ آپ کو چاہیے ہوں گے سنہ مکی کے پتے برگ سنہ مکی اب جب آپ سنہ مکی بزار سے لیتے ہیں تو اس میں تین کے اور بہت گن پل جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے تو آپ نے صرف پتے علیدہ کر لینے جو میں وزن آپ کو بتاؤں گا آپ اس سے ڈبل لے لیجئے گا یا اس سے ڈیٹ گناہ کر لیجئے گا اس کو تو اس میں سے آپ نے صفائی یہ کرنی ہے کہ پتے الگ کر لینے باقی جو اس کی اندر جو ہے لکڑیاں وغیرہ یا جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے نکال دینی ہے صرف آپ کو برگ سنہ چاہیے ہوں گے برگ کہتے ہیں پتے کو تو سنہ کے جو پتے ہیں وہ صرف آپ کو چاہیے ہوں گے نمبر دو پہ آپ کو چاہیے ہوں گے صوف اور نمبر تین پہ آپ کو چاہیے ہوگی مصری تو یہ تین چیزیں ہیں اب ان کا کیا وزن ہے آپ کی سہولت کے لیے یہ سکرین پر بھی لکھا آپ کو مل جائے گا سب سے پہلے اگر بات کر لیں سنہ کے جو پتے ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوں گے پچاس کرام نمبر دو پہ بادیان جو ہے جس کو سانف کہتے ہیں یہ آپ کو چاہیے ہوں گے پچاس گرام اور مصری جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگی سو گرام تو یہ آپ کا ٹوٹل نسخہ جو ہو جائے گا یا آپ نے اس کو پسوا لینا ہے گھر میں پیس لیں یا بزار سے پسوا لیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کا آپ نے پاودر تیار کر لینا ہے یہاں ایک بات میں ضرور کروں گا اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ مصری استعمال نہیں کرے گا مصری کو نہیں ڈالیں گے صرف دو چیزیں برگ سنہ اور سانف ان دو چیزوں کو صرف باریک کر لینا ہے اب ان کی مقدار خوراک کیا بنے گی مصری والا جو صفوف ہوگا اس کی مقدار خوراک کیا ہوگی اور جو شوگر والے حضرات یوز کریں گے بغیر مصری کے اس کی مقدار خوراک کیا ہوگی یہ بھی آپ کو بتائے دیتا ہوں تو اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ تین ٹائم دن میں آپ نے استعمال کرنا ہے قبل اس غزہ مطلب کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے جن کو شوگر نہیں ہے جو مصری کا استعمال کریں گے مصری کو ڈالیں گے بیچ میں ان کے لیے اس کی مقدار خوراک ہے چار گرام چار گرام صبح چار گرام دوپہر چار گرام شام کو کھانا کھانے سے پندرہ سے بیس منٹ پہلے آپ نے اس کو تازہ پانی کے ساتھ استعمال کر لینا ہے یہ ہر کھانے سے پندرہ منٹ پہلے یا بیس منٹ پہلے آپ نے کر لینا ہے تو اس کی جو مصری والا صفوف ہوگا اس کی مقدار خوراک ہو گئی چار گرام تو اب آ جاتے ہیں شوگر والوں کی طرف جن کو شوگر ہے جو مصری استعمال نہیں کریں گے تو مصری کا سو گرام وزن کم ہو جائے گا ٹوٹل وزن بنا تھا ہمارا دو سو گرام تو مقدار خوراک تھی ہماری چار گرام اب مصری سو گرام نکل گئی ہے تو سو گرام صفوف پیچھے بچ گیا ہے تو اب اس کی مقدار خوراک جو ہوگی وہ آدھی ہو جائے گی مطلب جو شوگر والے لوگ ہوں گے وہ صرف دو گرام استعمال کریں گے تو وہ دو گرام صبح دو گرام دوپہر دو گرام شام کو استعمال کریں گے اب آپ پوچھیں گے دو گرام اور چار گرام چمچ میں بتا دیں کتنا ہوتا ہے تو جو چائے والا چمچ ہوتا ہے اگر آپ اس کو بھر کے لیں گے تو تقریباً تین گرام کے قریب وہ بن جاتا ہے تو اگر آپ بڑا سپون لے رہے ہیں جو ٹیبل سپون ہوتا ہے جسے چاول وغیرہ ہم لوگ کھاتے ہیں وہ تقریباً تین حصے چمچ کے آپ کی مقدار خوراک بنیں گی اور اگر شوگر والے لیں گے تو وہ چائے والا چمچ فل بھر کے نہیں لیں گے تھوڑا سا کم لیں گے تو ان کی مقدار تقریباً دو گرام بن جائے گی تو یہ نسخہ اتنا مجرب ہے کہ کچھ عرصے کے استعمال اس کو تھوڑا استعمال کرنا پڑے گا ایک سے دو ماہ لیکن انشاءاللہ دائمی کب سے آپ کو نجات مل جائے گی اور اس میں آپ کو تھوڑا سا پرہیز بھی کرنا پڑے گا جس میں گوشت وغیرہ کا استعمال تھوڑا کم کرنا ہوگا سبزیوں کا استعمال تھوڑا زیادہ کرنا ہوگا اور کبھی کبھی اگر آسانی ہو تو چھلکہ اس گول بھی ساتھ ساتھ استعمال کرتے رہنا چاہیے اور ایک اور بات بتا دوں کہ چھلکہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کو بہت سارے دن اکٹھا استعمال نہیں کرنا چاہیے مطلب چھلکے کی روٹین نہیں بنا لینی چاہیے کیونکہ چھلکہ اس گول اگر زیادہ عرصہ استعمال کریں گے تو آپ کا سٹومک جو ہے آپ کا میدہ جو ہے وہ ویک ہو جائے گا اور آپ کو خوراک حضم کرنے میں مشکل ہونا شروع ہو جائے گی تو بہرحال اس نسخہ کو بنائیے استعمال کیجئے اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنے ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ